ایسا کہا جا رہا ہے کہ ارباز اور ملائکہ کی ہی طرح رشتہ ختم ہوگا طلاق کے ساتھ ایشورہ اور ابی شیخ کا اگرونہ ہوگا کیونکہ اب ارباز اور ملائکہ نے جو طلاق لیا تھا وہ گریڈ ڈائی بورج تھا چیہاں انہوں نے شادی کے کتنے سالوں بعد طلاق لیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے چیہاں ان کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے تب جا کر انہوں نے طلاق لیا تھا لگ بھگ 19 سال اور ایسے میں ارباز ملائکہ کا رشتہ بھی گریڈ ڈائی بورج کے ساتھ ختم ہوا یہ دعوے ہیں گریڈ ڈائی بورج کے معنی یہی ہے اور اسی طرح 17 سال پورے ہو چکے ہیں ابھی شیخ اور اشوریہ کی شادی کو اور اب ان کا شادی شدہ رشتہ کیسا ہے یہ تو لوگوں کی بھی چرچہ کا وشے بنا ہی ہے تو انہوں ایک دوشے سے کافی دور دور نظر آتے ہیں بہت کم ہی انہیں ایک ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے میں ان دونوں کا طلاق ہوگا تو گریڈ ڈائی بورج ہوگا وہ اور آپسی اس اہمتی کے ساتھ ان کے طلاق اگر ہوتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے جیسے ملائکہ اور ارباز نے بیٹے کے لیے بیٹے ارحان کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا لیا فیصلہ کو پیرنٹنگ کا فیصلہ لیا اسی طرح سے کو پیرنٹنگ ابھی شکر یشوریہ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے رتک سوزین فرحان اختر اور ساتھ ساتھ میں ان کی وائف اور اس سے پہلے کئی اور طلاق ہوئے بولی ور میں وہ بھی گریڈ ڈائی وورج ہی تھے نیکشت نین لائف سرت گریڈ پو